بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش و خم رکھے آج کی بات آپ کے ساتھ جو میں شیر کرنے کے لئے جا رہا ہوں چند ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو بڑا بنا دیتی ہیں اگر وہ عادات ہم میں شامل ہو جائیں گی تو ہم دنیا کے ایک بہترین انسان بن جائیں گے ان میں تیکھئے سب سے پہلے پیشن اور پرفیشن کا ایک ہونا جب ہمارا پیشن اور ہمارا پرفیشن یہ دونوں ایک ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی دیکھیں ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ چل نکلا ہے ہم دیکھا دیکھی بھاگتے ہیں اگر سٹوڈنٹ کی ایکزامپل لے لیں اگر کوئی میڈیکل کی جانب جا رہا ہے تو ہم بھی میڈیکل کی صاف میں شامل ہو جائیں گے اگر کوئی پری انجینی کے جانب جا رہا ہے تو ہم پری انجینی کے صاف میں شامل ہو جائیں گے اگر کوئی کامورس کی جانب جا رہا ہے تو ہم کامورس کی ساتھ میں لگ جائیں گے اس لائین میں لگ جائیں گے اگر کوئی آرڈس کے جانب جا رہا ہے ہم ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے ہم اپنے پیشن اور پرفیشن کو نہیں دیکھتے جب ہم اپنے پیشن اور پرفیشن کو دیکھ کے نہیں چلتے تو اس وقت انسان کو ٹنشن سے گیر لیتی ہیں اس وقت انسان جو ہے پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے کام سے محبت نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ بندہ ہر کام سے تھک جاتا ہے نہیں تھکتا تو ایک محبت سے نہیں تھکتا اگر وہی محبت اپنے کام سے ہو جائے پھر تو کیا کہنے اور اسی میں جب پیشن اور پرفیشن ایک ہوگا تو اس وقت انسان جس فیلڈ میں بھی جائے گا وہ سٹوڈنٹ ہے تو سٹڈی کی فیلڈ میں جائے گا سٹوڈنٹ کے بعد تعلیم حاصل کر لیا ہے تو کسی جوب کی فیڈ میں بھی جائے گا تو وہ امن اور سکون کے زندگی بسر کر رہا ہوگا امام مالک کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں انسان کی دو پدائشیں ہیں ایک اس کی پدائش یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسری پدائش انسان کی یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آکے جان جاتا ہے اس کو جس مقصد کے لیے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے جب وہ دنیا میں آکے یہ پہچان جائے گا اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ ٹینشن کی زندگی بسر نہیں کرے گا آرام اور سکون کی زندگی بسر کرے گا کیوں اس کو اپنے پیشن اور پرفیشن کا پتا چل چکا ہوگا آرام اور سکون کی زندگی بسر کرے گا دوسری بات یہ یاد رکھئے گا میند کا پھل ہمیشہ ضرور ملتا ہے ہم کیا کام کرتے ہیں ہم نے اگر اب میند کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی میند کی ہمیں اس جز کا پھل نہیں ملا یاد رکھئے کوئی کون سے چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی نہیں جانتا بساوقات ایسا ہوتا ہے ہماری ماضی کی کوئی میند اس کا پھل ہمیں فیوچر میں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو مجھ میں بہت کرم ہوا اتھا کہ وہ کرم اس شکل میں ہوا ہے کہ آپ نے کسی دور میں میند کی تھی اس میند کا پھل آپ کو اب ملا ہے ٹھیک ہے میند ضرور کیجئے میند کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے جتنی قوموں نے ترقی کی ہے جتنے لوگ میں زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں ان میں یہ چیز تھی انہوں نے میند ضرور کی ہے اور میند کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے ملتا اس وقت ہے جب وہ انسان اس کے لائک ہوتا ہے جب انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ایک چھوٹا اگر بچہ ہے اس کو کب کونسی ڈائٹ دی جانی ہے ماں بہتر جانتے ہیں اس بچے کو پتا نہیں ہوتا یا ہم دیکھیں جب ہم لڑپن کی ایج سے پہلے والی ایج کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم بڑی بڑی چیزوں کے فرحشے کرتے ہیں لیکن گھر والے وہی چیز ہمیں لاکے دیتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہے کیوں وہ جانتے ہیں یہ چیز اس کے لیے اب بہتر نہیں ہے یہ آنے والے وقت میں اس کے لیے بہتر اور فروٹفل ثابت ہوگی وہ چیز ہمیں اس وقت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو محنت کا اکفال جو انسان کو ہے وہ اس وقت ملتا ہے جب اس کے لیے وہ فروٹفل ہوگا تیسری بات رسپیکٹ اور لف کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیجئے ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کیجئے اور چھوٹوں سے محبت کیجئے حدیث نموی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا جب آپ رسپیکٹ اور لف کو یہ دو چیزوں کو زندگی کے اندر شامل کر لیں گے اس کے بعد دیکھئے انسان اپنی منزلیں مقصود کے جانب کیسے بڑھتا انسان کو سکھ خوشیاں محبتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں چوتھے نمبر پہ زندگی میں ہمیشہ ایک چیز ایڈ کریں دعائیں لینا سیکھئے اپنی زندگی میں دوسروں سے دعائیں لینا سیکھئے جب آپ اپنی زندگی میں یہ چیز ایڈ کر لیں گے دوسروں سے دعائیں لینا تو اس وقت ایک جو قلبی انسان کو سکون میسر ہوگا اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہوگا اور اس کے بعد انسان کی گروتھ کو کوئی بھی نہیں رو سکتا لاہور کا ایک شخص تھا وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا مرض اس کو کیا تھا اس کو بلڈ کینسر تھا اب اس مرض میں جب مبتلا ہوا تو اس نے بڑی جگہ سے اس کو سکون نہ آیا آخر وہ ایک روز ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس سلا گیا جو ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک ولی بھی تھا اس نے جب دیکھا بلڈ کینسر ہے اس کو اور آخری سٹیج پر ہے اس نے کہا بیسیکلی آپ کہاں کی رائشی ہیں اس نے اپنے گاؤں کا بتایا کہا گاؤں کے لوگوں کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں آپ کے ریلیٹیم کہلنگا وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں میں تھوڑا سا آگے نکلا اور مطلق اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا تو میں تب سے ادھر لاہور میں ہی رائش پہ زیر ہوں کہا کہ ان سے ملے ہوئے کتنی دیر ہوگی وہ شخص کہنے لگا مجھے میرے ریلیٹیم جو لوگ ان سے ملے ہوئے کم از کم بھی چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں کہا آپ ایسا کرو آپ آج سے اپنے ابائی گاؤں میں چلے جو اور وہاں جا کے جو قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کے ریلیٹیم ان کی مدد کرو میز جس کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے اس کو راشن لے کے دے دو جس کسی کے پاس کھیتوں میں چلانے کے لیے حل نہیں ہے اس کو حل لے کے دے دو جس کسی کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کے دے دو اور جس گھر میں کسی کے بیٹیاں جوان بیٹھیں ان کی شادی گروہ دو یہ کام آپ کریں اور پندرہ دوز بعد آپ نے آ کے مجھے چیک رہوانا ہے وہ شخص چلا گیا اور اس نے وہاں ایسا ہی کیا کہ یہ جس کے پاس لباس نہیں تھا لباس لے کے دیا جس کے پاس حل نہیں تھے حل لے کے دیئے ٹھیک ہے جن جن چیزوں کی جس کو جو ضرورت پڑتی گی اس نے وہ لے کے دیا اور پندرہ دن بعد جب واپس آیا تو یقین مانی ہے اس کے جب ٹیسٹ کیے گئے اس کی رپورٹ میں اس کے سارے جو ٹیسٹ تھے وہ نیگٹیو آئے کہ میں اس بلکل بیماری ختم ہو چکی تھی کیا تھا کہ وہ وہاں جا کے جب اس نے مدد کی دعائیں لوگوں نے کی دعائیں کے لئے جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت اس بندے کی بیماری تھی وہ رفع ہوگی وہ ختم ہوگی تو ہمیشہ زندگی میں دعائیں لینا سکیں حضرت واسف علی واسف کا بڑا خوبصور فرمان ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی سے یہ نہ کہیں کہ وہ آپ کے لئے دعا کرے بلکہ آپ کے کام ایسی ہونے چاہیے کہ آپ کے بڑوں سے آپ کے بڑوں کی زبان سے آپ کے لئے خود بہ خود ہی دعائیں نکلیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ کی حرکتیں ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے اشکاس جو ہیں وہ آپ کے لئے دعا کریں تو زندگی میں دعاوں کو ضرور ایڈ کیجئے یہ چوتھی بات تھی پانچویں بات زندگی میں ایک اپنا اصل ہیرو ضرور ایڈ کیجئے اپنا ایک منٹور ایک ہیرو ضرور ایڈ کیجئے کہ جن کے زندگی آپ کے لئے بہترین رستہ ہو جن کے زندگی کو آپ دیکھیں اور آپ رشک کریں ان کو آپ کوپی کر سکیں اور وہ اصل ہیرو اس سے بڑھ کے کوئی اور ہیرو میری نظر میں نہیں ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کا اصوہ ہر انسان کے لئے بہترین ہے اگر کوئی شہرد ہے تو آپ کو اصوہ دیکھیں اگر کوئی استاد ہے تو آپ کو اصوہ دیکھیں اگر کوئی باپ ہے پائی ہے آپ زندگی کے جس کسی میدان میں بھی زندگی گزار رہے ہیں آپ استاد ہیں آپ کازی ہیں آپ جج ہیں آپ افسر ہیں آپ جنگ جو ہیں تو ہر جگہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بہترین نمونے کے طور پر نظر آئے گی تو زندگی میں اپنا جو اصل ہیرو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایڈ کر لیں اور چھتے نمبر پہ nothing is impossible کوئی چیز نہیں ہے جو impossible ہو محمد علی جنہ کا بڑا خوبصورت ارشاد تھا آپ فرماتے تھے کہ impossible کا لفظ تو جنہ کی ڈکشنی میں ہے نہیں انہا ممکن کوئی چیز نہیں ہے دیکھئے کسی نے سوچا تھا کہ ہم ہوا میں اڑیں گے سائیکل پہ کام کی سائیکل کا کام کیا کرتے تھے اور دیکھئے پھر رائٹ برادران نے زمانے کو ہوا میں اڑ کے دکھایا ہے کہ کوئی چیز بھی impossible نہیں ہوتی اگر دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر تم مان لوگے تو تم ہار جاؤگے اگر تم تھان لوگے تو تم جیت جاؤگے جب تم تھان لوگے پھر nothing is impossible ان لوگوں نے زندگی میں نام کم آیا ہے جن کے پاس گر میں کھانے کے لیے چند وقت کے نوالے بھی میسر نہیں تھے نمبر سات اپنی عادتیں بدلے جئے انڈیا کا پریزیڈنٹ گزرائے ابول کلام آزاد وہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بندہ کبھی بھی اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا بندہ کبھی بھی اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا بندہ صرف و صرف اپنی عادتیں بدل سکتا ہے اور انسان کی عادتیں اس کا مستقبل بدل دیتی ہیں تو اپنی عادتیں ضرور بدلئے تو آپ کا مستقبل خود با خود ہی بدل جائے گا یہ جو سات باتیں میں نے کی تھی یہ سات باتیں آپ اگر زندگی میں ان سات باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو کامیابی یقیناً آپ کا قدم چومے گی اور وہ سات باتیں کون سے کی ہیں پیشن اور پرفیشن کا ایک ہونا دوسر نمبر پہ محنت کرنا تیسر نمبر پہ لب اور رسپیکٹ کو زندگی میں ایڈ کرنا چوتھے نمبر پہ ہمیشہ دعائیں لینا پانچوے نمبر پہ اصل ہیرو کو زندگی کے اندر ایڈ کرنا چھتے نمبر پہ اس بات بھی یقین کر لینا کہ nothing is impossible کوئی چیز بھی نہ ممکن نہیں ہے اور ساتوے نمبر پہ اپنی عادتوں کو بدل لینا یہ وہ چند اہم باتیں تھی جونسی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان پہ عمل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کے بعد ہم دنیا میں امن سکون اور محبت بڑی زندگی گزار سکتے ہیں تو ڈیئرز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازہ دیجئے بھی آمانی